اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹرک ڈی ای وائی دوستو یہ جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ بیس امپیر کا چارجر ہے بیٹری کو چارج کرنے کے لیے اور اس کے اندر کوئی فالٹ ہے شاید یہ بیٹری جو ہے چارجنگ نہیں کرتا تو اسے کھول کے ہم چیک کریں گے کہ اس کے اندر کیا فالٹ ہے اور اگر ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے تو اسے لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو اور ہمارا جو دوسرا چینل ہے حفیظ الیکٹر کے نام میں ہم نے اسے بنائے اور اسے بھی آپ سبسکرائب کریں اور وہاں سے بھی آپ کو بہت کوئی سکھنے کو ملے گا چار پیچ اس کی آگے والی پیچھے والی جو پلیٹ ہے اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور آگے والی جو پلیٹ ہے اس کو بھی پیچھ لگے ہوئے ہیں اکمل اس کے پیچھ کھول کے اس کا جو سرکٹ ہے بہر نکالیں گے اوپر باری جو پلیٹ ہے وہ بغیر پیچھ کی آسانی سے نکال سکتے ہیں آپ یہ جو سائیڈ والے پیچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایفی ٹی کے لیے ہیں ایفی ٹی کو پیچھ جو لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کی عبادی سے ٹرانزیسٹر کو کابو کرنے کے لیے اس کے اوپر لوہی کی پتری کا ایک ٹکڑا لگا ہوتا ہے سرکٹ کو بہر نکال کے اسے چیک کریں گے کہ اس کے اندر کیا فالٹ ہے اس کا کون سا جو پرزہ ہے اس کا خراب ہے سریز میں اسے چیک کریں گے پہلے اس کا آن آف یہ بٹن لگا ہوا اسے آن پر رکھیں گے اور اس کا ایک سرکٹ کے اوپر فیوز لگا ہوا ہے یہ اس کا فیوز ہے اس سے آپ جب ہم ڈریکٹ کریں گے جو بلب جو ہے فل آن ہوتا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ سرکٹ جو ہے آگے سے شارٹ ہے تو اس کی وجہ سے پہلے اس کا فیوز جو ہے وہ جل چکا ہے تو سرکٹ شارٹ ہونے کی وجہ سے اور سرکٹ میں سب سے پہلے کونسی چیز ایسی ہے جو شارٹ ہوتی ہے یہ ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرانزیسٹر اور اسے ایفی ٹی بھی بولتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کو نکال کے چیک کریں گے ٹرانزیسٹر کو ٹرانزیسٹر کو ٹرانزیسٹر کو یہ نئے ہیں ان کو چیک کریں گے درمیان والا جو اس کا پوائنٹ ہے یہ باہر والے جو دو پوائنٹ ہے ان سے اٹیچ نہیں ہوگا اپس میں ان کا کنیکشن جو ہے نہیں ہوگا یہ ٹھیک ہے ان کا جو چیک کرنے کا طریقہ ہے درمیان والے پوائنٹ سے باہر والے جو دو پوائنٹ ہے وہ اٹیچ نہیں ہوگے اپس میں ان کا کنیکشن جو ہے نہیں ہوگا اور یہ پرانا ہے جو دو ہم نے پرانے نکالے تھے ان میں سے ایک جو ہے ٹھیک ہے بلکل اور اب دوسرے پرانے کو چیک کریں گے سرکٹ میں جب یہ لگا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ٹھیک ہے یا خراب ہے اسے نکال کے چیک کرنا پڑتا ہے ان میں سے کون سا خراب ہے یہ دیکھیں یہ شارٹ ہے یہ اس کے تین جو پوائنٹ ہیں آپس میں اٹیچ ہو رہے ہیں تو یہ ایفی ٹی جو ہے ایک یہ شارٹ ہے تو اس کی جگہ جو ہے ہم نیا لگائیں گے اور انشاءاللہ جو سرکٹ ہے وہ اچھے طریقے سے بلکل کامیاب ہوگا ٹرانزیسٹر کی جو پلین سیڈ ہے اسے آپ نے بہر والی سیڈ پہ سرکٹ کی جو بہر والی سیڈ ہے اس سیڈ پہ لگانا ہے نمبر والی جو سیڈ ہے ٹرانزیسٹر کی اسے اندر والی سیڈ پہ رکھنا ہے اور جو پلین سیڈ ہے اسے بہر والی سیڈ پہ رکھنا ہے اور اس کے بعد نیچے سے اسے دوبارہ ٹانکہ لگائیں گے شولڈ کریں گے اور دوسری سیڈ کے جو آپ یہ ریکٹی فیر دیکھ رہے ہیں یہ خراب نہیں ہوتے اور دوسری سیڈ کے جو آپ یہ ریکٹی فیر دیکھ رہے ہیں یہ خراب نہیں ہوتے دوسری سیڈ کے آپ کو دکھائیں گے یہ ٹرانزیسٹر جو ہے ان کو ٹانکہ ہم نے لگا لیا ہے موسیقی موسیقی یہ فیوز خراب ہے میٹر سے پہلے بھی چیک کیا ہے اور سب سے پہلے بھی آپ کو چیک کریا تھا اور جینمن جو فیوز ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کے اوپر ہم چھوٹی سی ایک بریق سی تار لگائیں گے اس کا کنیکشن جو ہے فیوز کا دوبارہ آن کرنے کے لیے یہ فیوز اس لیے ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ سرکٹ جو ہے آگے سے شارٹ ہو جائے تو فیوز میں بریق سی تار لگی ہوتی ہے یہ فورا جو ہے جل جاتی ہے اور بھکیا جو سرکٹ ہے وہ نقصان سے بچ جاتا ہے یہ فیوز کی تار آپ دیکھ رہے ہیں یہ لگی ہوئی ہے اور فیوز کے ساتھ ایک چار کوئنٹ والا یہ بریج کے ساتھ ہے بعض اوقات اسے بھی چیک کر لینا چاہیے لیکن یہ اس وقت ٹھیک ہے کہ یہ ریکٹی فیر ہیں اور یہ اکثر ٹھیک ہوتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتے اب ہم سرکٹ کو دوبارہ چیک کریں گے بجلی کے اوپر آپ اسے ہم چیک کریں گے بیٹری کے اوپر اس کی چمٹیاں جو ہے لگا کے اب اس کی لائٹ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آن ہو چکی ہے اور آگے اس کا امپیر میٹر لگا ہوا ہے یہ بیٹری کو جتنے امپیر آپ نے دینے ہوں اس کا آگے ریگولیٹر لگا ہوا ہے اس پہ آپ رکھ سکتے ہیں تو سرکٹ جو ہے اس کا اب مکمل طور پر چالو ہو چکا ہے یہ ریگولیٹر ہے اس کا اسے امپیر آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے دوبارہ اسے باڈی کے اندر ہم دوبارہ فیٹ کریں گے موسیقی 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 اور سیڈ والے جو پیچ اسے پہلے لگے ہوئے تھے اسی طریقے سے دوبارہ ان کو لگائیں گے موسیقی 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 دوبارہ اس کے جس طریقے سے اسے فٹ کیا گیا تھا دوبارہ اس طریقے سے ہم اس کے پیج مکمل لگائیں گی اور دوستو اگر ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو اور ساتھ ہی جو بیل لگن کا بڑھنا اس سے لازمی دبانا تاکہ ہم آپ کے لئے کوئی بھی اچھی اور معلوماتی ویڈیو بنائے اس کا جو نوٹفیکشن ہے آپ تک پہنچتا رہے اور ہمارا جو دوسرا چینل ہے حفیظ ایلیکٹر کے نام پہ اسے بھی آپ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور وہاں سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا بیٹری کے اوپر ہم نے اسے لگایا ہے دوبارہ اس کے چیک کرنے کے لئے بیٹری کے اوپر لگا گے بیٹری کو چارج کر رہے ہیں بیٹری کے اوپر ہے اس کی چمٹیاں لگاتے وقت یہ خیال لازمی کرنا ہے اس کا جو جمع منفی ہے وہ بلکل سیدھا ہونا چاہیے اگر بیٹری چھوٹی ہو تو اس کے امپیر کام پہ رکھنے ہیں اور بیٹری اگر بڑی ہو تو اس کی بڑھانے کے لئے کام کرنے کے لئے اس کے آگے ریگولیٹر لگا ہوا ہے اور دوستو اگر زندگی باگی تو انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خدا حافظ موسیقی